ہیلو سٹوڈنٹس دیکھیں کلاس 11 میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے سمانتر چطربوج کا نیم ٹھیک تو سمانتر چطربوج کا نیم ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اس میں جو اس کا پریڈامی نکلتا ہے ٹھیک کیا نکلتا ہے پریڈامی اس کے وسے میں بتایا گیا تھا ٹھیک اس کا ڈریویشن ہو گیا تھا پورا آج دیکھیں ہم نے نیم بتایا تھا کہ لکھ لینا لیکن جس نے نہیں لکھا ہے اس کے لئے ہم نے نیم جو اس کے وائٹ بورڈ پر لکھ دیا ہے اور یہ پریڈامی کا ہم نے سوٹ لکھایا تھا اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ لوگ جائیں گے ٹھیک تو دیکھیں سمانتر چطربوج نیم میں کیا ہوتا تھا کہ دو ویکٹر لیے جاتے تھے ٹھیک اور دو ویکٹروں کو کیا کیا جاتا ہے ان کو سمانتر چطربوج کی سنلگن بھجاؤں دوارہ پردرست کی جاتا ہے کہ جو اس کی سنلگن بھجائیں جیسی ہوتی ہیں سمانتر چطربوج کی ان ویکٹروں کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے یہاں پر ایک ویکٹر اے ایسے رکھا گیا بی ویکٹر یہ رکھا گیا ٹھیک ہے اے ویکٹر یہ بی ویکٹر بھی ٹھیک اگر اورل چطربوج بنائیں تو دیکھیں کئی سے بنے گا یہ اے ویکٹر ہے ایک ویکٹر اور یہ جو ہے بی ویکٹر یہ دونوں جو ہیں سمانتر چطربوج کی سنلگن بھجائیں ہیں ٹھیک تو یہ ویکٹروں کے جوڑنے کے سماندھ میں نیم بتایا گیا سمانتر چطربوج کا ٹھیک ہے جوڑ کا نیم ہے یہ سمجھ رہے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ یہ دو ویکٹروں کو پریمار وادشہ میں کسی سمانتر چطربوج پر کسی بند سے کھیچی گئی دو سنلگن بھجائوں سے پدرست کریں تو ان کا پرینامی پریمار وادشہ میں دیکھیں پرینامی پرینامی کو آر جو آر ریجلٹنٹ ہوتا ہے اس کو پرینامی بولے جاتا ہے ٹھیک اور جو پریمار وادشہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا تھا آدیس و سدیس راسیوں میں کی پریمار وادشہ کیا ہوتا ہے ٹھیک پریمار کسی بھی کوئی اگر راسی ہے وست ویت اس کا مائنیٹیو دشہ اس کی ڈریکشن ہوتی ہے ان کے ویکان دورہ ویکان کونسا ہوگا یہ اس کا جو ویکان ہے اس کے اس ویکان دورہ پردرست کیے جائے گا جو اس بندو سے کھینچا گیا اسی بندو سے کھینچا گیا یہ اس کا سنلگنک بندو ہے دونوں ویکٹروں کا اور یہی جو ہے یہاں سے کیٹہ لگے بھی کرنے یہی سمانتر چطروج کا نیم ہے اور ریجلٹنٹ کا جو سوتر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ہم نے پیچھے بتایا ہے ٹھیک آپ دیکھیں اگلی کنڈیشن کیا ہے یہاں پر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یدی پرنیڈامی جو آر ہے ٹھیک ہے اس سے ویکٹر اے دشا میں ہم نے ایک کونڈ الفا مانا تھا کہاں پر یہ چطر میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کونڈ کیا مانا گیا ہے الفا ٹھیک تو اس کونڈ الفا سے ہم نکالتے ہیں کہ اس میں اس کا مان کس کے ایک کل ہو جاتا ہے یہاں سے ٹین الفا کی ویلو نکالتے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے جو تو یہ الفا کونڈ بن رہا ہے پرنیڈامی آر کی دشا میں ویکٹر اے سے جو الفا کونڈ بن رہا ہے اس کا ہم اینگل فائنڈ کریں گے کہ وہ کسے نکالتا ہے دیکھئے بتا رہے ہیں دیکھئے اس میں کیا لکھیں گے پرنیڈامی آر کی دشا گیاد کرنے کے لیے یہاں ہم کو ڈائریکشن پوچھتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتا ہے دیکھئے لکھیں گے پرنیڈامی آر کی دشا گیاد کرنے کے لیے گیاد کرنے کے لیے ویکٹر اے جو ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں کہ الفا کونڈ پر جھکاو ہے ویکٹر اے کس دشا میں ہے الفا کونڈ بناتا ہے یہاں پر لکھیں گے اے ویکٹر الفا کونڈ بناتا ہے کلیر اب دیکھئے چونکہ الفا کونڈ بنا رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اس کا سمکونڈ تروج لیں گے سمکونڈ تروج کون سا ہے دھیان دیجئے گا یہ پورا والا یہاں سے یہاں تک اور یہ یہ ایک سمکونڈ تروج بننا ہے دیکھئے ہم بنا رہے ہیں الگ بنا رہے ہیں اس کا یہ ہے ایسے فگر تو یہاں پر دیکھئے کون سا پوائنٹ ہے یہ کون سا ہے ای یہ کون سا ہے کیوں اور یہ نائنٹی ڈگری اور یہ کون کون سا ہے الفا ٹھیک ہے الگ بنا دیا الگ بنانے کا مطلب کیا ہوگا تو دیکھئے کیا ہوگا یہاں سے ٹین الفا کی ویلو نکالیں گے ٹین الفا تو کونڈ کے سامنے کی وجہ لمب یہ آدھار یہ کڑ ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے ٹین الفا برابر ٹین الفا برابر کیا ہوتا ہے لمب بٹے آدھار ٹین الفا برابر لمب کتنا ہے کیو ای کیو ای اپان میں آدھار کتنا ہے او ای ٹین الفا برابر چونکہ جو او ای برابر ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا او پی پلس پی ای ہوگا کی نہیں چتر میں دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پر کیا لکھیں گے کیو ای اپان میں او پی پلس پی ای کلیر ہے کیا ہم کو کیو ای کی ویلو پتا ہے نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے ویلو کس کی معلوم ہے دھیان کرلیے پیچھے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا آپ کو ویلو اس کی معلوم ہے کہ یہ اس کے ساممک ہو جائے ساممک تو بی ویکٹر ہو جائے گی ٹھیک یہ اے ویکٹر ہے ٹھیک پی ای کی ویلو ای تنک پیچھے ہم لوگ نکال چکے تھے تو پی ای کی نکال لیں گے لیکن یہاں سے ہم کو کیو ای کی ویلو نہیں بتا ہے کس کی QE کی ویلو ٹھیک ہے تو QE کی کیسے ویلو نکالتے دیکھئے اس کے لئے ہم یہ والا تربوج لیں گے کونسا سمکونڈ تربوج سمکونڈ تربوج کونسا ہوگا QEP کونسا QEP QEP دیکھیں ہم اس میں کونسا ایسا ریسیو لگائیں جس سے ہم کو اس کی ویلو پتا ہو جائے یہ مان پتا ہے ہم کو ٹھیک ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ سائن میں جو ہوتا ہے وہ لمبٹے کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کارڈ کا مان معلوم ہے ٹھیک تو لکھیں گے سائن ٹھٹا برابر کیا ہوتا ہے لمبٹے کارڈ تو اس میں کیا ہوجائے گا QE اپان میں QP کلیر ہے QE اپان میں کیا ہوگا QP سمجھ رہے ہیں اتنا آپ دیکھیں یہاں پر اگر QE کی ویلو نکالتے ہیں کس کی QE کی ویلو تو QE کی ویلو کس کے برابر ہوگی بولیے QE برابر اس کے آگے QE برابر ہوگا QP سائن ٹھٹا اور QP کی ویلو معلوم ہے ہم نے ابھی بتائی ہے کس کے ایک ویل ہے B کے ایک ویل تو یہ ہو جائے گا B ویکٹر سائن ٹھٹا کلیر سب کو سمجھ ماں آگے ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو میٹھالتے ہیں آگے بتاتے ہیں دیکھیں یہاں سے ہم نے QE کی ویلو نکال لی اور PE کی ویلو ہم پیچھے نکال چکے تھے سب لوگ دیکھیں گے ٹھیک اگر یہیں سے اگر نکالنا چاہے تو اس میں کس کی ویلو لگائیں گے تو کس سیٹا برابر کیا ہو جائے گا PE اپان میں QP ٹھیک ہے تو تو PE برابر ہو جائے گا QP کس سیٹا تو PE برابر ہو جائے گا B کس سیٹا ٹھیک تو تم کو یہاں پر ویلو رکھنی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی دیسا کی یاد کرنے کے لیے یہاں پر تو ٹین الفا برابر کیا نکلا ہے دیکھئے ایک بار اور لکھ رہے ہیں یہ نکلا ہے QE اپان میں OP پلس PE ٹھیک ہے QE کی ویلو ہم نے ابھی نکال لی کیا ہے B سائن ٹھیک کیا ہے B سائن ٹھیک سمجھ گئے تو یہاں پر کیا لکھیں گے B سائن ٹھیک ویکٹر لگا دو OP O سے P تک کی دوری کتنی ہے یہ پورا A ویکٹر ہے ٹھیک تو یہ ہو گیا A ویکٹر پلس PE کی ویلو ہم نے بتایتے کس کے اقل ہے B کس ٹھیک تو ٹین الفا ایک ایکول کیا نکل آیا B سائن ٹھیک ٹین الفا ایکول B سائن ٹھیک اپن اے پلس ب کس ٹھیک یہی جو ہے اگر پریڈامی کی دیسہ پوچھے گا تو پریڈامی کی دیسہ گیاد کرنے کے لیے یہی آپ کا سوطر ہو جائے گا آپ دیکھیں کچھ اس میں کنڈیسنس بتائیں گے آپ کو ٹھیک کچھ کنڈیسنس ہوں گے کہ اگر جھکاؤ کونڈ نبی ڈگری ہے ٹھیک ہے ٹھیک اگر نبی ہے جیرو ہے یا 180 ہے ٹھیک تو اس کنڈیسن میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم لوگ جانیں گے ٹھیک دیکھیں ہم نے یہاں سے دو چیزیں نکال لیے سب سے پہلے نکال لیا اس کا پریڈامی آر ویکٹر برابر کیا ہوتا ہے A سکوائر پلس B سکوائر پلس 2 A B کوس تھیٹا یہ کس کا سوتر ہے یہ ہے پریڈامی کا سوتر ٹھیک ہے یہ کس کا سوتر ہے پریڈامی سمانتر چطر بوج دوسرا دشا گیاد کرنے کے لیے ہم نے ابھی جان چکے ابھی نکالا تھا کہ 10 alpha برابر کیا ہوتا ہے B sin تھیٹا اپون میں A پلس B کوس سٹا ٹھیک ہے تو یہ دو سوتر ہم نے یہاں سے نکال لی اب کیا کریں گے کچھ کنڈیسن ہیں ٹھیک ہے لکھیں گے کنڈیسن دیکھئے کنڈیسن میں سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے کنڈیسن یہی ہوگی کہ جب دونوں ویکٹر جب دونوں ویکٹر ایک دشا میں ویکٹر ایک ہی دشا میں ہوں ایک ہی دشا میں ہوں ٹھیک اب دیکھیں یہاں سے نسکر اس کا نکالتا ہے جب دونوں ویکٹر ایک ہی دشا میں ہوں گے تو اس کا angle depend کرے گا تو angle کیا ہوگا جو theta ہوگا وہ 0 equal ہوگا 0 equal تو theta equal ہو گیا 0 ٹھیک سب سے پہلے ہم r نکالیں گے r کیسے بدلتا ہے r کی value کتنی ہوتی ہے r برابر under root a square plus b square plus 2 a b ہوگا 2 a b اور theta کی جگہ کیا رکھنا ہے cos 0 چک ہے چونکہ ہم کا معلوم ہے کہ cos 0 کی value 1 کے برابر ہوتی ہے سمجھ رہے کی نہیں تو یہاں پر کیا ہو چھے گا r برابر under root a square plus b square plus 2 a b یہ ہی جو ہوگا resultant ہوگا ارثات پرنی ہوگا دوسری چیز اگر ہم اس کا جو ہے وہ نکالیں گے دسا دسا میں alpha جو ہم نے 10 alpha نکالا تھا اس میں ہم theta کی جگہ جیو رکھیں گے ٹھیک تب کیا ہوگا دیکھیں اس میں ایک اور condition ہو سکتی چونکہ یہ a plus b whole square بن جائے گا بن جائے کی نہیں whole square میں under root ہٹ جاتا ہے تو ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں a plus b کس برابر 10 alpha برابر کیا ہوگا b اور sine 0 theta کی جگہ بتل نا اپن میں a plus b cos 0 ہم کو معلوم ہے چونکہ sine 0 جو ہوتا ہے وہ 0 کے ایک 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 اب دیکھئے جب اوپر value 0 ہو جائے تو نیچے کچھ بھی دیا ہو اس کا پورا مان کیا ہو تو وہ infinite ہوگا یا لکھاؤ گا does not exit اس کو define نہیں کیا یہاں پر tan alpha ہوگا وہ 0 کے برابر ہوگا اگر alpha کا مان نکال چاہے tan میں 0 value ہوتی ہے 0 degree clear ہے تو پہلی condition ہو گئی دوسری condition میں یہ ہے کہ جب دونوں vector پر لمبو ہوت ہوں یہ پہلی condition دوسری condition کیا ہے کہ جب دونوں vector جب دونوں vector پرس پر جب دونوں vector پرس پر لمبو ہوں دیکھیں لمبو ہونے میں کیا ہوتا جب جب دونوں vector پرس پر لمبو ہوت ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو agt جیسے angle بنائیں گے ٹھیک ہے سیدھا angle بنائیں گے اور سیدھا angle 90 degree ٹھیک تو theta برابر کیا ہو جائے 90 degree سمجھ گئے تو وہی چیز ہو جائے گے کہ پہلے ہم یہاں پر degree رکھیں گے ٹھیک تو یہاں پر ٹھیک ٹھیک جگہ تو r برابر کیا ہو جائے under root a square plus b square plus 2 a b اور cos 90 ٹھیک چک ہم کو معلوم ہے cos 90 cos 90 کی value 0 کے برابر ٹھیک ہے تو اتنا part تو 0 جائے جو r کا وہ نکلے گا under root e square plus b square سمجھ میں آگیا ہوگا لکھ دیں گے because cos 90 equal 0 ٹھیک ہے cos 90 کمانج ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے تو یہ اس کے کھول آگیا ٹھیک اب یہاں سے آپ کو نکال نا ہے دیسا تو دیسا نکال لے دیکھ کیا کریں گے دیسا نکال لے کے لئے ہم یہاں پر 90 رکھیں گے یہاں پر 90 ہوگا یہاں پر 90 ہوگا ٹھیک تو کیا لکھیں گے tan alpha برابر b sin 90 upon میں ٹھیک upon کیا ہوگا a plus b cos 90 ٹھیک اب دیکھئے sin 90 کمان ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے sin 90 کمان کتنا ہوگا ایک cos 90 کی value کتنی ہوتی ہے 0 کے برابر تو یہ 0 ہو جائے گا a plus 0 تو کس کے برابر ہو جائے ب upon a کے برابر ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر 10 alpha نکلے گا وہ کس کے برابر نکلے گا b upon a کے برابر سمجھ دونوں vector پرسپر vipریت ہو تو vipریت ہونے میں کیا ہوگا وہ جانتے ہیں دیکھئے تیسری condition ہے جب دونوں vector جب دونوں vector پرسپر vipریت دشاؤں میں ہو پرسپر vipریت دشاؤں جب دونوں پرسپر vipریت دشاؤں ہوگا دیکھئے اس کو پہچانتے کیسے ہیں vipریت دشاؤں کا مطلب ہے ایک vector a vector ادھر جا رہا ہے اور b vector جا رہا ہے تو ان کے مد میں جو کون بنے گا وہ کئیسے بنے دوسری چیز ہم نے پہلی condition بتایا تھی جب دونوں vector ایک دشاؤں ہوں اب یہاں پہ theta برابر کیا رکھیں گے سب لوگ سمجھ گے 180 degree یہاں پہ رکھنا ہے 180 ٹھیک تو r برابر under root a square plus b square plus 2 a b cos x 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 تو cos x x x x x x sin 90 x x x cos x 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 کی value ہو جائے گی minus 1 کے اکرے تو یہاں پر کیا لکھیں گے r برابر under root a square plus b square minus 2a b کیوں کیونکہ اس کی value کس کے برابر ہے minus 1 کے برابر اس کا ہم whole square بنا سکتے ہیں سب کو معلوم ہے r برابر a minus b کا whole square تو عرثات یہ کیا ہو جائے گا a minus b کے برابر ہو جائے گا یا whole square میں ایک اور property ہوتی ہے کہ اس کو a minus b اتھوہ b minus a کے equal لکھ سکتے ہیں کب whole square میں یا تو یہ لکھیں گے کہ a minus b کا whole square وہ بھی وہی ہوگا یا لکھیں گے b minus a کا whole square وہ بھی same ہوگا ہوگا کی نہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہم جانتے ہیں دیسا ٹھیک تو دیسا کے لئے کیا کریں گے کچھ نہیں کیول ہم کو یہاں پر 180 رکھنا ہے ٹھیک جگہ ٹھیک ہے تو دیسا دیکھ لیجئے 10 alpha برابر b sin 180 upon میں a plus b cost 180 ٹھیک sin 180 کی value نکالیں گے دیکھیں sin 180 value ہوگا 90 plus 90 ہو cost میں change ہو جائے گا 90 میں نسبتیاں بدل جاتی ہیں تو اس کی value ہو جائے گی 0 تو 10 alpha برابر آئے گا 0 ٹھیک ہے ایک تو 0 آ سکتا ہے یا یہاں پر لکھنا چاہے 180 ٹھیک ہے ایک alpha برابر کیا 10 alpha برابر 0 آئے گا تو alpha کی value یا تو آئے گی 0 یا آئے گی 180 degree ٹھیک ہے دونوں میں سے کسی ایک کی ہو سکتی نکال کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اتنی چیز بتانے تھی آپ کو سمانتر چطروج میں ٹھیک اس کا study کریے پورا